بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم تو میر چینل ناظرین جڑی بوٹیوں کے پہچان کے سلسلے میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ سے ریکویسٹ ایک میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے دمانہ ہر گز نہ بھولیں تاکہ اندب اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکیں ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بہمن سرخ کے بارے میں انگلیش میں اس کا نام ریڈ بہن مردو میں بہمن سرخ نبتاتی نام سلیوہ سلیوہ ہیمٹورس خاندان لیبائٹی عربی اور فارسی میں بہمن سرخ خاند ماخذ یہ نبتات ہے پودے بھی جار ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے مختلف عدیات میں مدت حیات اس جار کی چار سال ہوتی ہے مزاد گرم اور خوش درجہ سوم ہے نفع خاص یہ مقیبہ ہے مزر اثر اس کا یہ ہے کہ محر و رین کے لیے یہ نقصان دے ہے مسلح اس کا خوش خاص سفید ہے بدل ستاور ہے اور اس کو ایک گرام سے تین گرام تک استعمال کرنا چاہیے یہ ایک پودے کی گیرہ دار جار ہے جس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اس کے پتے گاجر کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اس کا ذائقہ پھیکہ ہوتا ہے پنجاب اور اس کے قرب جوار کے علاقوں سے حاصل ہوتی ہے مہلز منی ہے منی کو گاڑھا کرتی ہے مولدہ منی ہے منی کی اقدار کو بڑھاتی ہے مکوی باہ ہے باہ کو بڑھاتی ہے مکوی قلب ہے دل کو طاقت دیتی ہے دعفے جریان و احتلام ہے یعنی احتلام اور جریان پر خاتم کرتی ہے اور دعفے سیلان اور عورتوں کی جو مقصود بیماری جس میں ان کی شرمگاہ سے مرگوں کی طرح مپانی خارج ہوتا رہتا ہے اس کو ختم کرتی ہے خفقان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے زوفِ دل کے لئے استعمال کرتے ہیں جریان سرطِ انزال احتلام اور سیلان الرحم میں اس کو بقصرت استعمال کیا جاتا ہے مگر آپ نے ناظرین اس کو امراضِ باہ میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم جو ہے چند طریقے آپ کو بتا رہے ہیں اگر اس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے امراضِ باہ میں یعنی جتنے بھی امراض ہیں جریان سرطِ انزال احتلام سیلان الرحم یا کمزوری باہ اس کے سفوق کو دودھ کے ہمراہ کھانا مفید ہوتا ہے امراضِ قلب میں دیگر ادیعہ کے ہمراہ خمیرہ بنا کر کھانا مفید ہوتا ہے کی طرح اگر خواتین جو ہیں وہ سیلان الرحم کی مرض میں دیگر مناسب ادیعہ کے ہمراہ اس کا سفوق بنا کر استعمال کریں تو یہ بہت ہی مفید ہوگا اور چند دن میں ہم کی یہ جو بیماری ہوگی اور کمر کا درد ہے یہ دور ہو جائے گی جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں شہنی مواد پینک ایسٹ گلوکو سائیڈ گلائسرال رال دار مادہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے مہشور و مروب مرقبات میں حب جداور مجون چوب چینی دوال میسک اور خمیرہ گاؤ زبان شامل ہیں تو ناظرین کیسے لگی ویڈیو آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر آئند آنے والی نئی ویڈیو کے نورٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ